میری نہیں ہے یہ لکھوی چیز ان کے آپ نے ایک اس شخص کیا جو آج کل اس نے بھی بولنا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ سے پاکستانی کمیشن ایجنٹ بڑے کمیشن ایجنٹ ازر کے مطلق بات کروں گا اس کا ظاہری بات ہے اس نے کہا جی ویڈیو بناو گی تو اس کی ریبٹل میں ویڈیو بناؤں گا اب تو گیم صحیح اچھے اور فیصلہ کن مراحل میں داخل اچھکے اب تو مجھے مزہ آئے گا کہ ریبٹل میں کوئی ویڈیو بنائے گا کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب آل پاکستان پروجیکٹس کا مالک آدم امن چودری گرفتار ہوا تھا اس وقت ازر اور جمال خان چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں نیب ان کو گرفتار نہ کر لے اب جب آدم امن چودری کو زمانت ملی تو یہ جمال خان اور ازر یہ اب انہوں نے موٹیویٹ کرنا عوام کو شروع کر دیا ابھی پروگرام میں آگے چل کے کچھ ثبوت آپ کو دکھاؤں گا اور ثبوت بھی تہل کا خیز ہوں گے تاں کہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ یار یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ کیسے کیسے گنونے کھیل کھیلتے ہیں ازر نے اور بھی بہت سی باتیں کی تو میرے پیارے بڑے نوصرباز پاکستانی ازر حسین صاحب مجھے کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا کونٹینٹ کیا ہے میرا کونٹینٹ صرف آپ جیسے نوصربازوں کو اور آپ جن کمپنی کی کمپنی کے لیے موٹیویٹ کرتے ہو ان جیسے نوصربازوں کو ایکسپوز کرنا ہے آپ نے کہا جی ہم ادارے کے سربراہ سے جا کے ملیں گے سر موسٹ ویلکم آپ جائیے پہلے نام معلوم کر لی جائے گا کہ ان کا نام کیا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو وہاں پہ جانے کے لیے اور آپ بہ آسانی ان تک پہنچ سکو آپ نے کہا جی کہ آپ کمپنی کی کمپنی کے اوپر آپ ہٹ کیوں کرتے ہیں کمپنی کے مالک کو کیوں ہٹ کرتے ہیں تو جناب بڑے نوصرباز عزر حسین صاحب آپ جیسے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جن کی وجہ سے غریب عوام لٹتی ہے میرا تو کام ہے کہ آپ جیسے نوصربازوں لٹیروں کو ایکسپوز کرنا کیونکہ آپ ماضی میں بھی کئی کمپنیوں میں رہتے ہو پھر اس کے بعد وہ کمپنیاں سکیم کر جاتی ہیں تو آپ بڑے ہی مظلوم بن کر ممران کے ساتھ مل جاتے ہیں جی ہمیں معلوم نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں آدم امین چودری بھاگ جائے گا میں تین دفعہ دراؤں گا دعوے سے کہتا ہوں آدم امین چودری پاکستان سے بھاگ جائے گا آدم امین چودری پاکستان سے بھاگ جائے گا اب ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل یعنی کہ منگل کے روز آدم امین چودری نے پاکستان کے تمام کمیشن ایجنٹوں کو بلایا ہے کھانے کے اوپر اور ان کو کہا ہے جی کہ وہاں پہ وہ کچھ چیز ڈسکاس کرے گا ایک اور میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ آدم عمین چودری جمال خان جو عزر حسین کمیشن ایجنڈ کمیشن مافیا ہے نوصر باز ہے یہ لوگ مل کے ان لوگوں نے اپنا ایک نیا پلان بنایا ہے کہ پاکستانی عوام کو کس طرح لوٹنا ہے کیونکہ آپ جمال خان کی ویڈیو دیکھیں اس میں بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم دوبارہ کام کریں گے آپ نوصر باز عزر کی ویڈیو دیکھ لیں اس میں بھی وہ دعویٰ کر رہے ہم دوبارہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کھاتے یہ لوگ کمپنی بنا رہے ہیں اور اب تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کا آدم عمین چودری بالک تھا اس کے ساتھ اب عزر حسین بھی اس کمپنی کا مالک بن گیا ہے ثبوت کے طور پر یہ لکھیوی چیز میری نہیں ہے یہ لکھیوی چیز ان کے آپ نے ایک اس شخص کیا جو آج کل اس نے بھی بولنا شروع کیا ہے کیونکہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سی او عزر حسین اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے تو میرے بہت ہی محترم قابل احترام نوصر باز عزر حسین صاحب ابھی آہستہ آہستہ گیم تو اب شروع ہوئی اب مزہ آئے گا کھیلنے کے لیے پھر یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ آپ نے مجھے سفارشیں نہیں کروانی آپ نے اور بھی بہت سے میسجز کیے ہیں جو ہمارے پاس پونچے ہیں وہ ہم چلائیں گے لیکن آہستہ 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 آپ کی صلیت عوام کو دکھائیں گے کیونکہ آپ نے اور بھی بہت باتیں کی آپ نے کہا جی حلف اٹھا لوں گا یار آپ لوگ تو ہوئی نوصر باز قسم قرآن حلف اٹھانا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے کتنے حلف اٹھائیں ہوں گے کتنے قسمیں اٹھائیں ہوں گی جب آل پاکستان پروجیکٹس کا مالک آدم امین چودری گرفتار ہوا اس وقت آپ نے کتنی قسمیں کھائی تھی ممران کو تسلیہ دینے کے لیے اور اب آپ دوبارہ سے کیونکہ آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ کی آٹھ ہزار کی ٹیم ہے اب آپ اس وہم میں ہو کہ کہیں وہ آٹھ ہزار کی ٹیم اگر آدم امین چودری ریویڈرال دینا شروع کر دیا تو آپ کی آٹھ ہزار کی ٹیم کہا جائے گی آپ کو تو کمیشن نہیں ملے گا جمال خان کے گر میں بات کروں تو جمال خان تو پیسوں کے لیے ویڈیو بناتا ہے کیونکہ آدم امین چودری جب گرفتار ہوا تھا یہ دونوں بندے ربوش تھے کہاں پہ تھے آپ کو معلوم ہے کسی کو معلوم ہے یہ لوگ فیس نہیں کر رہے تھے کہ کئی ممران پیسے نہ مانگنا شروع کر دیں کئی ممران ان لوگوں کے خلاف نیب میں جا کے درخواست نہ دے دیں لیکن آہستہ اہستہ کھیل اس قدر گلچسپ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے پھر آپ نے دیکھیں آل پاکستان پروجیکٹس کا مالک آدم امین چودری گرفتار ہوا مطلب سکیم کیا تو گرفتار ہوا ریفرنس دائر ہوا جمال خان نے ویڈیو میں کہا جی منی لانڈرنگ ثابت نہیں تو بھائی تھوڑی سی کوٹ رپورٹنگ جو ہے نا کوٹ کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو سمجھ لو یہ اب نیب نے اس چیز کو ثابت کر رہا ہے ابھی صرف زمانت ملی ہے ریفرنس خارج نہیں ہوا ابھی صرف زمانت ملی ہے ٹرائل ابھی چل رہا ہے آج بھی آدم امین چودری کی اسلام آباد کی اتصحاب عدالت میں پیشی تھی ابھی یہ ٹرائل چل رہا ہے اس ٹرائل میں نیب یہ ثابت کرے گا میں بھی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اربو روپیہ یوکے بھیجا ہے اور نیب کے پاس اس چیز کا ایویڈنس موجود ہے نیب نے ویسے ریفرنس دائر نہیں کیا نیب کے پاس تمام ایویڈنس موجود تھے سسپیشیس ٹرانزیکشن موجود تھی عزر حسین آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کمپنی کے اوپر کیوں بات کرتے ہیں تو آپ جیسے جو نوسر باز ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی کمپنی کے مالک نے کب فرار ہونا چاہے وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہے پھر اس کے باوجود آپ مجبور لوگوں کو لوٹتے ہیں آپ ان کو چکنی چپڑی باتوں میں لاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس انویسمنٹ کریں تو ہم آپ کو پرافٹ دیں گے تو جہاں تک بات ہے آپ لوگوں نے کہا جی بیس لاکھ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے تو میرے بھائی میرا تو پروگرام کا کونٹنٹ یہی رہے گا کسی کو اچھا لگے برا لگے آپ نے کہا جی کمنٹس دکھیں جو لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کیونکہ پاکستانی عوام کو سچ سننے کی عادت نہیں ہے سچ بہت تلخ ہوتا ہے جو میں نے آپ کی بات کی تھی آئی جی پی روڈ کے ہوتل کی جو میں نے بات کی تھی وہاں پہ ایک راجہ عمران جو اس وقت وہ بھی نیٹورکر تھا وہ بھی کمیشن ایجنٹ تھا جو میں نے بات کی تھی رالپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ڈبل روڈ میں اور جو میں نے بات کی تھی گلگت کی لڑکی کی آپ نے کہا جی میں تو اسلامباد میں رہتا ہوں آپ اسلامباد میں کہاں پہ رہتے ہیں کس کے ساتھ رہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے لیکن میں آہستہ آہستہ آپ کے چہرے سے یہ پردہ اٹھاتا رہوں گا کیونکہ آپ مکھن بھی بہت اچھے طریقے سے لگاتے ہیں آپ نے شروع میں مجھے بھی بڑے اچھے طریقے سے جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تو آپ نے مجھے بھی مکھن لگایا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دیکھتے ہیں کہ جیت سچ کی ہوگی یا جھوٹ کی کیونکہ آپ لوگ جھوٹے ہیں آپ لوگ جھوٹ بول کے لوگوں کو لوٹتے ہیں تو میرے بہت پیارے محترم نوسرباز لٹیرے عزر حسین صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے آج تک جتنے بھی پروگرام کیے کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ جو میں نے بات کہی ہو وہ سچ نہ ثابت ہوئی ہو میں نے بی فور یو کا کہا وہ آپ کے سامنے ہے آل باکستان پروڈیکٹس کا کہا وہ آپ کے سامنے ہے تری جینئس کا کہا وہ آپ کے سامنے ہے ونڈر میکر کا کہا وہ آپ کے سامنے ہے ویلیڈیس کا کہا وہ آپ کے سامنے ہے اور کتنی کمپنیز آئی ہیں ان کے متعلق میں کہتا رہا میرا تو کام ہے لوگوں کو آویرنس دینا لیکن آپ جیسے جو نوسر باز لٹیرے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ انویسمنٹ کرو آپ انویسمنٹ کرو اب بات یہ ہے کہ آپ کی نیٹورک اسوسییشن بھی بنی ہے میری ملک تکیر سے بھی بات ہوئی میں نے کہا جی آپ آج یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں میں یہ ثابت کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ ساری سکیم کریں گی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ نیٹورک مرکٹنگ نہیں کر رہے نیٹورک مرکٹنگ ہوتی ہے پروڈیکٹ بیس کے اوپر آپ لوگ جو آپ کا پی ڈی ایف ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا اس میں تو آپ کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں ہم آپ کو پروفٹ دیں گے اب نیٹورک مرکٹنگ کتنے طریقے سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو آہستہ آہستہ اب نیٹورک مرکٹنگ کا بتاؤں گا کہ نیٹورک مرکٹنگ اصل میں ہوتی کیا ہے کیونکہ پاکستان میں جب ون کوائن لانچ ہوا تھا اس نے بہت بڑا سکیم کیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں عزر حسین جیسے نوسر باز لٹیرے کمیشن ایجنٹ ان کے ساتھ مل کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ کھیل بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جناب پیارے مہدرم چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور مکھن لگانے کے ماہر عزر حسین صاحب اب آپ نے سفارش نہیں کروانی میں ایک دوہا دوبارہ دورا رہا ہوں کہ اب آپ نے سفارش نہیں کروانی اب تو گیم بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو جمال خان صاحب آنے والی ویڈیو میں آپ کے اوپر بھی بناوں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ جس ہاؤزنگ سوسائیٹی میں ہیں اس کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ اس ہاؤزنگ سوسائیٹی میں کیوں گھسے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ یہ جو ابھی آل پاکستان پروجیکٹس کے جو سو کال لیڈر کمیشن ایجنٹ جو آج کال موٹیویشنل سپیکر بنے ہیں ان کے چہروں سے پردہ میں اٹھاتا رہوں گا میرا کام ہے کہ عوام کو اویرنس دینی کیونکہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ کل آدم امین چودری نے پاکستان کے تمام کمیشن ایجنٹوں کو بلایا ہے ان کو کھانا دی رہا ہے اور ان کے ساتھ پلین شیئر کرے گا کہ یہ کمپنی میں لا رہا ہوں بھائی اب لوگوں کو لوٹو تاں کے میں یہاں سے یوکے باگ جاؤں اور یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا آدم امین چودری پاکستان میں نہیں رہے گا اگر وہ اتنا ہی مخلص سچا پاکستانی ہے تو اس کو کہو کہ جو ڈیول نیشنلٹی رکھی ہے یوکے کی نیشنلٹی وہ ویڈرا کیوں نہیں کرتا خیر آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے رہیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ